موسیقی اب عام سی بات لگتی ہے جس رفتار سے قیمت بڑھ ہی ہے یہ پیٹرل بوم نہیں بلکہ پیٹرل کا ایٹم بوم ہے اور اس ایٹم بوم کے بعد عوام کی کیا حالت ہے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے پچھلے حکمران کہتے تھے کہ مشکل حالات ہیں تو دو کی جگہ ایک روٹی کھالیں ٹیمارٹر مہنگے ہیں تو دہی کا استعمال کرلیں روٹی کے نونے والے کم کھالیں گے تو مر نہیں جائیں گے اور اگر چینی مہنگی ہے تو سو کی جگہ نو دانے کم ڈال لیں موجودہ حکمران کہہ رہے ہیں کہ ذریعہ مبادلہ بچانے کے لیے چائے کی ایک پیالی کم پی لیں اور یہ نادر و نایاب تجویز یعنی ایک چائے کی پیالی پر توفانی بچت کا آئیڈیا اس گرینڈ اتحادی حکومت کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ڈھون کر لائیں ہیں غریب آدمی کی سب سے سستی انٹیٹینمنٹ جو وہ افورٹ کر سکتا ہے وہ چائے ہے لیکن عوام سے کہا جا رہا ہے کہ چائے کم استعمال کریں تاکہ ملک ترقی کر سکے وفاقی حکومت کے اپنے سالانہ آخراجات کا بجٹ ساڑھے پانچ سو ارب ہے جس میں سے یہ لوگ ایک ارب بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہیں لیکن عوام کی ایک چائے کی پیالی انہیں بہت بری لگتی ہے ہر وزارت کے اجلاسوں اور مہمانوں کے نام پر انٹیٹینمنٹ کا الگ سے بجٹ بنتا ہے جس میں چائے ہی نہیں بلکہ سنیکس بھی پیش کیے جاتے ہیں یہ لوگ اپنی چائے چھوڑنے کو تیار نہیں لیکن عوام کی ایک چائے کی پیالی انہیں بہت بری لگتی ہے ہر وزیر کے رہنے کے لیے ایک آلی شان گھر ہے اس گھر میں بجلی فری پانی فری ٹیلی فری گاڑی فری پیٹرل فری انہیں جہاز کا سفر تک فری ہے اور یہ ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑنے کو تیار نہیں چالیس فیصد پیٹرل بھی زبردستی ہی کم کروایا گیا ہے لیکن عوام کی ایک چائے کی پیالی انہیں بہت بری لگتی ہے وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ اربو روپے کا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں آتے ہی افتار ڈینر دیئے گئے حکمران چاہیں تو اربو روپے کے جہاز کا پیٹرل جلا دے لیکن عوام کی ایک چائے کی پیالی انہیں بہت بری لگتی ہے ویسے موشی مینجمنٹ عوام کی چائے روٹی بند کر کے نہیں بلکہ ملک کی عام دن بڑھا کے اور حکومتی خرچیں کم کر کے کی جاتی ہے احسن اقبال صاحب آپ اشرافیہ سے قربانی کیوں نہیں مانگتے کیا آپ اشرافیہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دفتر میں ایسی کا استعمال بند کر دیں یہ زہرانے اور اشائیے ختم کر دیں مفت بجلی گیس اور پیٹرل کی سہولیات واپس کر دیں سر اگر ملک نے ترقی کر دی ہے نا تو اب عوام نہیں خواس کو قربانی دینی ہوگی چونکہ یقین کریں اب عوام کے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بہرحال ان تمام اشیوز کے درمیان آج ایک اچھی خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ فیٹف پل آخر چار سال بعد پاکستان کو گریل لسپ سے نکالنے پر آمادہ ہو گیا ہے اس پر بھی پروگرم میں آج بات کریں گے اور آج پروگرم میں ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی اینلسٹ ہیں برگیڈیر حارس نواز صاحب نے پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب اور تجزیہ کار اٹشاد بھٹی صاحب نے پروگرم میں ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں شرکت کے لیے بغیریا حارس نواز صاحب سر میں پہلے ذرا یہ فیٹف کی جو آج خبر اس پر آپ کی رائے لینے چاہ رہی ہوں اب پاکستان کے فیٹف کی لسپ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں اور فیٹف نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے تمام جو شرائط انہوں نے رکھی تھی انہیں پورا کر دیا ہے لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کریٹ نون لیگ بھی لے رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی لے رہی ہے زیادہ تر ایشیوز بھی یہ ٹیلر فانینسنگ اور منی لانڈرنگ کے ہی تھے جو شرائط رکھی تھی اور پورے ہوئے تھے اب ذرا یہ بتائیے کہ نام نکل جاتا ہے اعلان کر دیا جاتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اکٹوبر میں کیا جائے گا تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور آپ کے خیال میں اس کا کریٹ اصل میں کس کو جاتا ہے پارچ یہ ایک پاکستان کی بہت کامیابی ہے اور ایک یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان بین القوانین جتنے کا ان کی پاسداری بہت کامیابی سے کی ہے اور یہ ایک آئی وڈ سے کہ یہ چیف آمی سٹاف پاکستان ملٹری نے اس پہ بہت محنت کی ہے ٹھیک سپیشل شیل قائم کیا گیا جی ایش کیو کے اندر ڈی جی ملٹری اپریشنز کی انڈرورز میں ایک ٹو سٹار میں جنرل کو بتایا گیا جنہوں نے تیس قومی اداروں اور اس کے بعد جتنے ہیں بزارتوں کے ساتھ مل کے تمام چیزوں کو سورٹ کیا ہے جس پہ ایش شی پی بھی شامل تھا اور اس کے بعد تمام اداروں کو لے کے اس کا حال نکالا گیا اور اس میں ستائیس پوائنٹ جو تھے وہ ٹیرر فرننسنگ کے تھے اور سات پوائنٹ جو تھے منی لاننگ کے تھے تمام کے تمام پوائنٹس کمپلیٹ کیا گیا اور یہ ٹارگیٹ سا جنوری دوہزار تییس جو پاکستان کی مسئلہ فاج نے پوری کوشش کر کے آج جون دوہزار بیس پہ بڑے اچھی طریقے سے سرہا بھی گیا اور اس میں پاکستان آرمی نے 58 بلین روپیز ریکاور کیا اور اسی سی پی نے تقریباً 2000 بلین وہ ریکاور کیا تو یہ بڑا کریٹ ہے اس کے بعد بہت چھانبین کی گئی آپ کہہ رہے ہیں تمام اداروں کو اس کا کریٹ جاتا ہے لیکن ایک بات اور سمجھا دیں کیا وجہ ہے کہ آج اعلان کیوں نہیں کیا گیا یہ کیوں کہا گیا کہ اکتوبر میں اعلان کیا جائے گا اور یہ جائزہ وفت پاکستان بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جب شرائط پوری کی گئی ہیں کیا مزید پاکستان کو پریشر میں رکھنا تو مقصد نہیں ہے اس کا ای تنک دے اکسپٹڈ کے پاکستان نے جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا تمام شرائط پوری کر دے ایک فارمیلٹی انہوں نے رکھی ہے دے ویجٹ ٹو پاکستان آئی تنک ایک دو مہینے کے اندر اور اکتوبر میں یہ پیرس میں اجلاس جو ہوگا اس میں دے آئی تنک دیسائیڈڈ کے پاکستان کو انشاءاللہ یہ وائٹ لیس میں لیں گے اور اس نے انڈیا نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان کو پلائک ٹیس میں ڈالیں بڈ ای تنک اس میں جتنی کامیابی سے پاکستانی مسئلہ فواج نے پاکستان کی اداروں نے مل کے جوائنٹ افرٹ سے کام کیا جس کی وجہ سے یہ حالات ٹھیک ہیں ٹھیک لیکن پھر بھی سوال وہی ہے آمادہ ہو گئے لیکن پھر بھی کہتے ہیں اکتوبر میں جائزہ وفت بھیجیں گے علی گوھر بلوت صاحب پاکستان کو ایک بڑی اچھی خبر ملی ہے سر کہ فیٹ آف پاکستان کو گریڈ لسٹ سے نکالنے پر آمادہ ہو گیا ہے لیکن اس کا کریڈٹ تو پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسیمبلی کے اندر جو ہیں وہ اس پہ قانون سازی کی ہے اور آپ بطور اپوزیشن آپ لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا آپ نے مخالفت کی آپ نے اس پہ بالکل سپورٹ نہیں کیا تو کریڈٹ کیا انہی کا ہے پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ تمام پلیٹیکل پارٹیز جو ہے داہر ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی تو کوشش کرتی ہے اور اس میں پی ٹی آئی والے ضرور کہیں گے کہ ہم نے یہ مارکہ مار لیا لیکن ایک چیز قابل ذکر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوہزار تیرہ میں ہماری گورنمنٹ آئی تھی اس وقت سب سے جو دو بڑے مین چیلنجز تھے ان میں ایک انرجی کریسز تھا اور ایک دہشت گرہ اور دوہزار پندرہ میں آپ نے نکالا تھا اور دوہزار پندرہ میں اس کو نکالا ہمارے اس ٹائم میں بھی آپ کو پتا ہے کہ گری لسٹ سے ہم نکالنے میں پاکستان کو الحمدللہ کامیہ ہوئے لیکن ابن ساڑھے تین سال وہ کہتے ہیں کہ ان کے حکومت تھی محنت انہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ جو چونتیس شرائط رکھی گئی تھی اس میں سے بتیس تو ہم نے پوری کی تھی دیکھیں باز یہ نہیں ہے کہ بازیت آپوزیشن ہم نے اس چیز کو کریٹسائز بھی کیا لیکن ان چیزوں کو کریٹسائز کیا جو بنیادی حقوق کے مخالف تھیں لیکن بائی ان لار جو ظاہر ہے جو کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں دہشتگردی ہو جائے یا کچھ اس قسم کے معاملات وہ کسی ایک پارٹی کے نہیں وہ ملکی مسائل ہیں اور ان ملکی مسائل کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو جو ہے وہ بڑا جو ہے سنجیدگی سے کام کرنے بازہ ہو رہا ہے کہ بلا وجہ کی تلقید پرائے تلقید اچھی نہیں ہوتی ہے جو ملکی معاملات جو ملک کے فائدے کے لیے معاملات ہوتے ہیں میں سب کو ایک ہو جانا چاہیے اکھٹے ہونا چاہیے ایک آواز ہونا چاہیے یہی تو ہم سمجھاتے رہے کہ فلسطین کا جب مسئلہ تھا تو اس وقت بھی عمران نیازی صاحب کو اس حملی کے فلور پر بیٹھا ہونا چاہیے تھا جس وقت چائنہ کے وزیر آزم صدر کو للکارا گیا تھا کہ بھائی ادھر ہم نے دھرنا دیا ہے آپ نہ آئے اس وقت بھی تمام پلٹیکل پارٹیز کو کٹھے ہونا چاہیے تھا جب کشمیر کا ایشو تھا جب یہ قانون سازی اس پر ہو رہی تھی اس وقت آپ اس کی مخالفت کر رہے تھے نہیں ہم فیٹف کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے تھے اس میں سے بعض شکوں پر جن پر ہمیں وہ آج بھی اگر ہمارے تفادات ایدہ پلٹیکل پارٹیز ہیں ہم یہ آج بھی سمجھتے ہیں باعثیت پاکستانی شہری کے محضاتی طور پر بھی آئے سمجھتا ہوں میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو بنیادی حقوق کی منافع کرتی ہیں اس پر بین الاقوامی برادری کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر نظر سانی کریں ہم ٹھیک ہے ترقی پذیر ملک ضرور ہیں لیکن ہم اپنی مطلب ہے کہ الاغ اپنی شناکت رکھتے ہیں اور اپنی ایک ازادی رکھتے ہیں ان چیزوں پر تو ہم آج بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بہارال بائی ان لارگ یہ ایک اچھی خبر ہے مطلب ہے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے جس طرح سے کہ پچھلے چار سالوں سے ہم نے مسلسل بری خبریں سنی ہیں معاشی لحاظ کے ساتھ ہم تباہی کی طرف گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے آنے والے وقت میں آپ بھٹی صاحب میں اور پاکستان کے وہاں نون لی کی حکومت سے اچھی خبریں کافی سننے کو بھی دو مہینے میں جو کچھ کیا ہے نا جو ریلیف دیا ہے آپ نے اور جس بوجھ کو آپ نے عوام کے دگنا کر دیا ہے نا میں اس کی بریک کے بعد ابھی بات کروں گی پہلے بھٹی صاحب سے اس پر کومنٹ لے لوں بھٹی صاحب یہ ہمارے ہاں جو ایک ریز شروع ہو جاتی ہے نا جب بھی کوئی اچھی خبر آتی ہے جی میرا کریڈٹ ہے جی اس کا کریڈٹ ہے تو کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے اور جیسے کہ بیلی گوھر سب کہہ رہے تھے کہ دو ہزار دس میں پہلی مرتبہ فیٹیف کی گری لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا اور دو ہزار پندرہ میں نکل گیا تھا اب جون دو ہزار اٹھارہ میں دوبارہ فیٹیف کی گری لسٹ میں پاکستان چلا گیا آپ کے خیال میں یہ کریڈٹ نون لیگ اور پاکستان تحریکین صاحب دونوں کو دیا جا سکتا ہے نہیں اگر میرٹ پہ بات کی جائے تو نون لیگ کو نہیں دیا جا سکتا نون لیگ تو ابھی آئی ہے ان کا تو کوئی کنٹیبیوشن ہی نہیں ہے پہلے نکلوایا تھا پہلی کی بات وہ پہلا دے دیتا ہوں میں پورا کریڈٹ نون لیگ کو دے دیتا ہوں کوئی شک نہیں نون لیگ میری حکومت ہے ہمارے پاکستانی لوگ ہیں تو ہم میں سے ہیں لیکن اس فیٹ اف کے نکالنے میں پاکستان طریقہ انصاف اور سب سے زیادہ پاکستانی فوج اور جنرل کمر جوید باجوا اور ان کی ٹیم وجہ آپ کی جو ہلکی سی سمائل ہے یہ ہم بڑے کر چکے ہیں اور مجھے بھی الکی سمائل آتی تھی پہلے جب میں آرمی کو یا آرمی چیف کو کوئی کریڈر دینا چاہتا تھا اس کی وجہ یہ ابھی چین کیوں گئے تھے آرمی چیف کیوں گئے تھے تاکہ کوئی مدد ہو سکے تو یہ مدد کس کی ہونی ہے پاکستان کی پاکستان میں کون رہتے ہیں نون طریقہ انصاف ہم ابھی دوسرے ملک میں ہے پاؤں پڑھیں گے جا کے 47 سال اس کی سرویس ہے آپ ہی کیا کہہر ہیں کہ ان کیا کام آرمی چیز کر رہے ہیں میرے بات تو سنیں اس میں پوائنٹ سکورنگ نہ کریں میں ابھی آئے ہم بات نہ کریں آپ عوام کو سوچنے پر مجبور نہ کریں سعودی عرب جا کے وہ پاؤں پڑتے ہیں ملیشیا جا کے وہ پاؤں پڑتے ہیں یو اے جا کے وہ پاؤں پڑتے ہیں کتر جا کے وہ پاؤں پڑتے ہیں بارسراد پہ وہ لڑتے ہیں فینس وہ لڑتے ہیں افغانستان وہ جاتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے حکومت یہی کرتی ہے جو آپس میں کر رہے ہیں ابھی اگلے سیگمٹ میں جو یہ کریں گے حکومت یہی کرتی ہے آپ کیسی اور اس پہ سمائل آپ پیسہ آئے گا نا اگمیٹ سنیے اچھی بات ہے میں خوش ہوں آپ کریڈٹ دے رہے ہیں سنیے 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 کریڈٹ نہ دیں آپ نہ دیں کوئی اس کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی باباری فوج ہے اور اس کا کام ہے لیکن یہ اس کا کام نہیں ہے کیوں نہ دیں نالا لئی فوج سلاب فوج زلزلے فوج واپڈا فوج مردم شماری فوج جی بی فوج کشمیر فوج سینٹ میں پیش سلوٹ جی بی کا اجلاس کرو سلوٹ جب پیسے آ جاتے ہیں پھر الحمدللہ ہمارے اندر دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے فوج کس کی ہے ہماری ہے نا پاکستان کی ہے نا پاکستان کیلئے کری نا کرے نا کرے کون امریکی فوج آئی ہے جا کے جو قطر کے پاؤں پڑی ہے کہ ہماری حکومت کی مدد کریں کون یو ای کی فوج گئی ہے جا کے ادھر سعودی عرب کے پاؤں پڑی ہو کہ پیسے نہ نکلوائیے گا کون کسی اور برطانیہ کی فوج گئی اور چین کے پاس کے پیسے رکھ دیں موشی بدھالی کا شکار ہے مشکلات سے گزر رہا ہے اس ملک کو شکرا بھی نہیں ہونا چاہیے اس ملک کو تھوڑا سا کریڈر دینا چاہیے یہ دینا چاہیے کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے جب پیسے آ جاتے ہیں اس وقت اتنے بڑے بڑے موں اور اتنی بڑی بڑی گالیاں پتہ ہے وہ ایک خاتون کی بیٹی نے کیا کہا تھا بغیرت لفظ کا پتہ ہے یہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی موظف ملک میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے چھوڑے کیس کو کہا جا سکتا ہے بغیر ثبوت کے اور پھر ثبوت بھی ہے تو عدالت پھر دوسری بات ہے پمپلٹ دکھا کے یعنی کیا خدا کے لیے نہ کرے اور یہ قوم پر بارے معیشت اور قومی سیکیورٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے یاد ہے نا عمران صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر معیشت نہ ٹھیک ہوئی تو بغیر ختم ہو جائے گی کسی سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا کسی میں سیاستدان کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں صرف اس قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے دو ادارے بچ گئے ہیں جس عدلیہ کو بھی تباہ کر دو فوج کو بھی تباہ کر دو باقی ہم نے ساروں نے مل ملا کے سب کو تباہ کر دی ہے گالیاں دو رج کے صبح سے شام تک وہ لوگ جن کو ماں باپ ضروری بات کرنے کے لیے گھر کے ڈرینگزوں سے نکال دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر دانشور بنے اور مو بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں دے ہیں گالیاں فوج کو اب پاؤں پڑھ رہا ہے سنتالیس سال میں اپنا باپ ہو میرا باپ ہو میرا باپ اس کی سنتالیس سال سروس ہو اور وہ پینتیس سال کے اس کے حکمران کے پاؤں پڑھا ہو کہ اللہ کے نام پہ پیسے دے دو یہ کوئی عام سی بات ہے بڑی صاحب میں ابھی حارس نواز صاحب سے بھی پوچھوں گی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے رہیس گیا کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے فوج اور فوجی قیادت کے حوالے سے ایک منظم وہم چلائی جا رہی ہے یہ حکومت کیوں نہیں کچھ کر پاری دو جملے نون کو بھی کریڈ دے دی گے جنہوں نے فیٹف کے بیان پہ نون کو بھی کریڈ دے دی جنہوں نے فیٹف کے بیان پہ نیب کے قوانین منظور کروانے چاہے اور خیر وہ انہوں نے آپ ڈاکہ ڈال دیا وہ چھوڑ دے طریقہ انصاف کو بھی پپلز پارٹی کو بھی اس ملک کو بھی لیکن میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے نالا لائی سے چین تک اگر آپ کی آرمی ایک الیکشن آپ نہیں کروا سکتے ایک ہلکے میں اس میں بھی آپ کو آرمی چاہیے عمران خان چلا تھا ہاتھ پاؤں پھول گئے فوج آگئی تھی یہ سماری اہم عمارتوں کے بات کریں گے کیونکہ آرٹیکل فوٹی فائی وان کے تحت کرنا چاہیے لیکن آرٹیکل فوٹی فائی وان کے تحت کہنا چاہیے نہیں غلط ہے یہ بالکل خدا کے لئے یار کہیں نہ کہیں تو اٹو دو ادارے برباد کر دو پھر اس کے بعد آپ لگ جائے نارکی ہو جائے گی مضبوط پاکستان مضبوط فوج مضبوط فوج مضبوط پاکستان کوئی نہیں اٹھتا باقی کسی کے سیاستدان کے بڑے آقا کو کوئی بات کرو جتھیں عملہ آور ہو جاتے ہیں اس کے لئے کوئی نہیں اٹھتا اتنی ساری گالیاں کھا کے بھی گئے ہوئے کبھی چین تو کبھی یوئی تو کبھی قطر تو کبھی ملیشیا کبھی امریکہ تو کبھی برطانیہ آپ کے سارے گند صاف کرتے ہیں اور آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں ٹھیک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہی گا نیو سپیٹ اچھا حارس نواز صاحب میں اب ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کے اوپر لیکن آپ کو یہ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ بھٹی صاحب نے جو بات کی تھی اور ذرا میرے ایک سوال کبھی جواب دے دی جیگا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر پاک فوج اور اس کے خیادت کے حوالے سے جو بڑی ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے تو سیر یہ آپ کے خیال میں حکومت اس کو کیوں نہیں روک پا رہی ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے بھی خاموش ہیں تو کیا خیال ہے یہ منظم مہم کہاں سے چلائی جا رہی ہے اور اس کا صدباب کیسے ممکن ہے دیکھیں پارت یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ فوج کے بارے میں فوج کے کمانڈ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جبکہ انڈر پیفت دینیشن وار میں ہے اور ہمارا دشمن کا جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ ہم خود کر رہے ہیں ای ٹھینک کے لئے جو بھی حکومت ہے بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ نہ صرف تماشاں دیکھیں بلکہ دیکھیں وہ فیزیکلی سائبر ٹرائم آپ نیٹ ورک آپ کا قرائم ہے اور آپ کے جتنے نیٹ ورکز ہیں انڈیا کے انڈیا کے انڈیا کے انڈیا کے ایو ڈیس انفو لیب میں وہ کیا کچھ کریں کیا ویب سائید یہ سارا باہر سے بھی چل رہا ہے اور ہمارے لوگ بھی مل کے کر رہے ہیں نوٹ ریلائزنگ کہ کتنا نکسان پہنچا رہے ہیں فوج کے ٹروپس جو ہیں وہ انڈیا کے روم میں بیٹھ کے جب ایسی باتیں امی قوم کی طرف سے سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں ہم شہادتیں دے رہے ہیں ہمارے آفصر شہید ہو رہے ہیں ہم شہید ہو رہے ہیں اور ہماری لوگ ایسی بات کر رہے ہیں یہاں ہمارے آفصر شہید ہو رہے ہیں اس لئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ کسی کو اس کو متانداری منانا چاہیے فوج اپنا کام کر رہی ہے آپ کو کل کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک الیکشن ہے صرف ایک ہلکے کا اور وہاں جو کچھ ہوا میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہونے ہیں وہ پیس فول ہوں کیسے ہوں گے ای تنگ سوسائیٹی میں طولرنس ختم ہوتی جا رہی ہے جو کہ بہت ضروری ہے سوال پہ وہی ہے یہ منظم مہم بہت بری بات ہے نہیں ہونا چاہیے کہاں سے چلائی جا رہی ہے کچھ کیا سوچ ایس پہ آپ لوگوں کی اور حکومت کیوں نہیں کنٹرول کر پاری اس کو اس لئے حکومت کنٹرول نہیں کر رہی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز آپس پہ آپس پہ ٹکراؤ کیا رہے ہیں دیر نوٹ ورڈ آنی آباوٹ دیر پولٹیکل جو ہیں انٹریس دیر نوٹ ورڈ آباوٹ پاکستان پاکستان ہے تو ہمیں اس لئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے اوپر پوری قوم کو ایز ایج جنیٹی کھڑے ہونا چاہیے جنیٹی ہونے چاہیے لیکن ہماری آفاز کو تو پتا ہوگا ان کو تو پتا ہوگا کہ کہاں سے چلائی جا رہی ہے جن کو دیکھیں جو جتنا فوج کو پتا ہے وہ اپنا پورا کام کر رہے ہیں جتنے بس کرنے تو وہ کرتے جانے لیکن اس میں گورنمنٹ کے بعد بہت رسورسز ہوتے ہیں وہ پین ایلین یا پی ٹھوٹی PayeM ایلین یا پی ٹھوٹی سوچیل مونے ہیں یہ کاؤنٹر میرین ہے یہ کاؤنٹر میرین ہے جس ملک کی فوج جہاں ملک مینہ نہیں ہوگی وہاں پر دشمن کی فوج اس لئے پاکستان کی اگر پتا کہ آج فوج کمدر ہے trust me سر اکی کے بعد سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی سکتے ہیں یہ پر وہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے کچھ اوٹ کی آخر کیا ہوں چاہتے ہیں برگیڈی صاحب معذرت کے ساتھ ہو سکتے ہیں پولٹیکر بڑے ہیں اس میں شامل نوازی صاحب مریم نواز صاحب امران خان صاحب زرداری صاحب انٹ سے جا 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 جائے بلاول صاحب مریم نواز صاحب برگیڈی حارس صاحب کی رائے آنے دے نوازی صاحب نوازی صاحب میں نے تو کہا ہماری فوج کو تو پتا ہوگا آپ کو ان کے بارے میں بھائی میں ادارے جانے اور وہ جانے لیکن یہ سوال کر رہی ہوں نا آپ نے سوال کیا کہ اس میں کون شامل سب شامل ہیں تو پھر روکہ کیوں نہیں جا رہا یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے جو کہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کارل عمران خان صاحب نے جب کنوینشن سنٹر میں کہا آج درہ میں تجھے بتاؤں گا کس کے خلاف کہا تھا نواز شیف صاحب کے بھائی انہوں نے کیا کہا تھا لندن سے کہ سارے کچھ ذمہ دار تم ہو سب کچھ تم ہو سارا کچھ تم ہو اور پھر ایکسنشن پہ ساتھ بھی تھے یہ غلط کیا تھا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا ایکسنشن پہ ساتھ بھی تھے برگیلیو حریص نواز صاحب ایک اور بات کیونکہ بیچ میں بھی ہم نے معیشت کی بھی بات کیا اور آپ جانتے ہیں کہ معیشت کا اور قومی سیکیورٹی کا قومی سلامتی جو ہے اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے گہرا تعلق ہے تو سر اس وقت ملک کے جو موشی حالات ہیں اس کا ہماری جو فوجی آپریشنز ہیں ان کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ دیں عمران صاحب نے کہا تھا کہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو فوج ختم ہو جائے گی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ملک تقسیم ہونے کی بھی انہوں نے بات کی تھی کہ اس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے بارہ اس میں بڑی اہم نے کی ہے کہ ایک بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ کتنا کنسرینڈ کیا ہوئے کوئی آج سے پانچ سال پہلے دس بلین ڈالر تھے جو فوج کو ملتے تھے اب وہ ساڑھے ساڑھ بلین ڈالر ہیں گے لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایکسسائزنز کٹ چھوٹ کر لی ہیں کنٹورمنٹ کے نزدیک کر رہے ہیں آج سال مجھے ذرا بریک کے لیے کہا دارہا ہے بریک کے بعد یہی سے پلیز کنٹینیو کیجئے گا بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ ہاریس نواز صاحب بہت مکمل کر لیں سر آپ اتارے تھے پاک خوج نے اخراجات کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہاریس دیکھیں اس میں سب سے آمد ہے لیکن اس میں اخراجات کم کرنے کے ساتھ اپریشن اور ٹریننگ کام کرنے کے ساتھ اس میں کوئی ایکٹیویٹی کام نہیں کیا ہے سب سے بڑی بات ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ بجلی پانی گیس سب کام کر دیا ہے ایک ڈرائی ڈے ہفتہ میں رکھ دیا ہے کہ فرائیڈے کو کوئی ٹرانسپورٹ پوری ملٹری کی ایون جیوشکو میں استعمال ہوں گے لیکن اس کے ساتھ پر سکر آپ نے جب یہ کورونا کا وقت تھا تو چھے بیلین روپیز واپس کیے لائک وائیس جب اس کے بعد بھی جب یہ بجٹ کے پیسے بچے تین بیلین دولار وہ بھی واپس کیے لیکن اس کے ساتھ سب چھوڑی بات ہے کہ دنیا میں مانتی ہے کہ پاکستان کی مطلعہ پر لڑکا ہیں اس پہ کوئی کونفرنسز ہم جب کرتے ہیں اس وقت ساری کونفرنسز جو ہوتی ہیں وہ آن لائن سسٹم چل رہا ہے اس میں کی جاری ہیں تاکہ کم سے کم خرچ ہو لیکن نوٹ کمپرومائزنگ آن اپریشن ٹرین ایکٹویڈی دیٹ ایڈ میٹرز مور اور یہی چیف آمی سراف کی انسکشن بھی ہے اور پوری فوج اس کے اوپر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر حسلی فمور میں پاک فوج آٹھ اچاریہ پانچ عرب تک کی بچت کر کے حکومت کو پیسے واپس کیے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے آلی گوھر بلوت صاحب سر یہ اب میں معیشیت مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں سر یہ آپ لوگ کیا کیے جا رہے ہیں کچھ خدا کا خوف ہے آپ کیا یہ روز بروز یا ہر تھوڑے عرصے کے بعد بلکہ دنوں کے بعد پیٹل بوم گراکی کے عوام کی قوت برداشت کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں سر یا پھر یہ چیک کرنا چاہ رہیں کہ ان کو ہلا کے دیکھ لیں کہ یہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں دیکھیں پاری صاحب کے پروگرام بٹی صاحب نے بات کی اور ظاہر ہے درمیان میں کمرشلز بھی آگئے اور کافی ٹائم ہوگئے لیکن میں گزارش کروں گا چلیں دو منٹ میں اپنا موقف دیتا ہوں ہر کسی کو حق حاصل ہے بٹی صاحب اپنا آکھ رکھتے ہیں آپ ظاہر ہے اس سیٹ پر بیٹھیں آپ نے بھی سوال پوچھنے اور اپنی اگرائے بھی رکھتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں بھی ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے اور سب سے بڑا معیشت کا تھا اس وقت بھی جب میں نے پہلے بتایا ہے کہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی تھی نہ صرف لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یونٹ اس وقت بھی بجلی کا بیس رپے میں ملتا تھا یہ کریڈٹ ہماری حکومت کو ہی جاتا ہے کہ ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کار گھانے لگائے اور بجلی کا یونٹ ذمیدار کو تو مجھے پتا ہے میرا سارا جو ایریا ہے وہ ایگریکلچر بیسٹ ہے تو ہم پانچ رپے کا یونٹ دیتے رہے جو چینی ہم چالیس رپے میں دیتے رہے وہ چینی انہوں نے ایک سو چالیس رپے تک پہنچائی میری قضارے سننے ہیں آپ الیکٹڈ حکومت تھے ابھی آپ آدم اعتماد کو کامیاب کر کے آئے ہیں اور آپ کی کوئی تیاری نہیں یا انہوں نے ایک سو نوے رپے تک مہچایا اور آٹے گھی اور باقی ساری قیمتیں پوچھے اصل بات یہ اصل سوال دو سو چونٹیس رپے پیٹر الفی لیٹر دو سو تریسٹھ رپے دیزل فی لیٹر دو سو نو کا ڈالر امران خان نے یہ کر دیا امران خان نے وہ کر دیا ہمارا یہ موقف ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ چار سال میں انہوں نے ملک پونے چار سال میں بیڑا غرق کی ہے کب تک بتائیں گے ہمیں یہ دو مہینے کی کارکردگی بتائیں گے بات یہ ہے ہماری کارکردگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی ہم نے ایک سال کے بعد عوام کے پاس گانے لیکن امران احمد نیادی کی ٹیم پونے چار سال کی کارکردگی ہمارے ایک سال کی کارکردگی کے پیچھے نہیں چھپا سکتے آپ کو معلوم تھا نا کہ امران خان نے ملک کا کیا حال کر دیا ہے آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے نا آپ نے دو مہینوں میں اس عوام کا بوجھ دگنا کر دیا ہے 64 روپے آپ نے بڑھا دیئے 20 دن کے اندر اس کی وجہ پوچھ لیں جن بھیانک شرائط کے اوپر انہوں نے آئی ایم ایف سے وہ لونز لیے اور کردے لیے مجھے یہ بتائیں 27000 ارب کا فگر ہے جو پوشیدہ آخراجات انہوں نے کیا 27000 ارب 100 ارب تھا 176 ارب پر انہوں نے پوچھائے اور 27000 کے پوشیدہ آخراجات آپ کا کمال کیا ہے کہ اسی معیدے کو آپ آگے بڑھائیں یا اس معیدے کو آپ ری نگوشیئٹ کریں ری نگوشیئٹ کرنے کا آپ مرمی لائیں شرائط کے اندر دیکھیں جس نیج پر ملک پہنچ چکا تھا اس نیج پر نگوشیئٹ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت یہی ضروری تھا لیکن اس سے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو مزید خوشکبری آنگی لیکن میں ایک بات کی سر مجھے ایک جواب دے عوام قربانی کیوں دے آپ کے احسن اقبال کہتے ہیں کہ چائے کم پیئیں کیوں عوام کیوں آپ لوگ قربانی کیوں نہیں دیتے حکومت اس میں پہل کیوں نہیں کر سکتی آپ اپنے ایک وزیر کے ذرا مرات آپ نکالے نہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت کا اس پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے بند کریں نہ یہ سب ان کی کیوں نہیں کرتے سر آپ آپ نے چالیس ویصد پیٹرل میں کٹوٹی کی آپ نے اپنے انٹروں میں جو سنایا جس میں وہ پیٹی آئی کے گنڈا پور صاحب کی بات تھی دیکھیں گنہ ہمارے ملک میں گنہ ہمارے ملک میں کاشت ہوتا ہے گندم ہمارے ملک میں کاشت ہوتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ان کا بات کرنے کا مجھے مقصد تھا کہ جو چیزیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں جو چیزیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں ان پر ہم سب کی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آئی ایم ایف ابھی بھی آپ سے خوش نہیں ہے دیکھیں میری گزاری سنے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور عوام کا پیل نکالو اور قیمتیں بڑھاؤ کہیں سے آپ کو کوئی مدد دی نہیں رہی ہم جب عوام کے سامنے جائیں گے نا ہم اپنی ایک سال کی کارکردگی بتائیں گے اور اس کے بعد ان کا فیصلہ تسلیم بھی کریں گے چیخ چیخ کے وہ بتا رہے ہیں ابھی سال پورا نہیں ہوا دوسری گزارے سننے لیکن اگر عمران احمد نیادی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چار سال کی کارکردگی ہمارے ایک سال کے پیچھے چھپا لیں گے تو عوام ان سے جواب پوچھیں گے یہ ان کی خوش فہمی یا ان کی غلط فہمی ہو سکتی دوسری بات سنیں ابھی بٹی صاحب بات کرتے ہیں میں گائی کے ٹاپک کو سکپ کرنے میں اس پر ضرور رسپانس کروں گا دیکھیں افاج پاکستان کی بات ہو رہی ہے انتہائی دائرے ہم مہنگائی پر بات نہیں کرنی افاج پاکستان پر ہم نے کر لی بات ساری نون لیگ بھاگ رہی ہے ٹاک شوز میں آنے سے کہ مہنگائی کا کیا جواب دیں ساری نون لیگ آتی ہے بتائیں کہاں پہ آ رہی ہے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں ٹاک شوز وہ دیکھتے ہیں اور آپ کی بات نہیں کی آپ کو ہر ٹاک شوز میں جا رہے ہیں جو آپ کے باقی لوگ ہیں وہ کترار ہیں وہ آنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں آپ کے چینل کا جن لوگوں نے بھائی کارٹ کیا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں بھائی مہنگائی مہنگائی امران امن دیادی کہ چار سال کے جو ان کی کارٹ کتگی اپنے دو مہینے کی پرفارنس کا حساب دیتا ہے پیچھا چھوڑ دیں آگے آگے پر رمود کریں آنے والے فیٹ اف میں آپ کو خوش خبری ملی ہے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مہنگائی بھی کم کر کے بٹی صاحب اگر پہلے بھی جس وقت ہم گئے تھے اس وقت ہم چار پرسنٹ پر چھوڑ کر گئے تھے سنگل ڈیجن میں تھی ڈبل ڈیجن میں کون لے کر آیا اور دوسری بات سنیں جس حکومت نے اپنی کارٹ کر دی جس کے وزرہ نے الیکشن کمیشن کو لائن میں کھڑے ہو کر گالیاں نکالنے پر اپنا ٹائمز آیا کر دیا جن لوگوں نے ٹاک شوز میں آئی میری معذرت کے ساتھ ٹاک شوز میں آ کر بوٹ رکھے ٹیبلز کے اوپر جن لوگوں نے شادی کی تقریب میں صافیوں کو تھپڑ رسید کیے مقصد یہ یہ ان کی کارٹ میں پی ٹائی کی کہتی تھی کہ نوم لی کا برا کہنا چھوڑ دیں اگر ان کی توجہ ہوتی دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے میں آپ کو باعثیت ایک سیاست کے نہیں ایک منٹ برجیٹی آپ نے پہلے بھی ٹائم نہیں آپ درمیان میں انٹرپ نہ کریں پلیز میربانی کریں گزارے یہ ہے کہ بات یہ سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو ایک گزارے ضرور کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے میری پارٹی کا بھی یہی میں تو سمجھتا ہوں وہ کف ہے اور میرا تو بلکل بڑا میرا کلیئر ہے اس بات افواج پاکستان کے بارے میں جو آر نہیں افواج پاکستان کے بارے میں افواج پاکستان کے بارے میں جو بھی کمپین جو بھی کمپین چلائی گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے اور کتنے منظم طریقے چلائی گی ہم نے انفرادی طور پر کریٹس آئیز ضرور کیا اگر کسی بندہ نہیں جاتے گی لیکن میں ایک بات کہوں کہ برگیڈر صاحب بھی سن رہے بات یہ ہے نہیں نہیں وہ اچھا بولتے میری گزارے سننے جو بھی جب بھی افواج پاکستان اگر مداخلت کرے گی شیاسی نظام میں کوئی بندہ کرے گا کوئی انڈویجویل کرے گا تو پھر اس کو سیاست اپنی ڈومین میں رہ کر سیاستدان کام کرے افواج اپنی ڈومین میں تمام ادارے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے یہ بڑی اچھی بات تو میرا خواہل ہے اپنے ڈومین میں رہ کر ہی کام کرے جاتے ہیں مہتی صاحب چاہی کی ایک پیالی کم کر دیا آپ نے یہ سبل نافرمانی کے چکر میں ہے کیونکہ سننا نا ایسا نبال صاحب نے کیا کہا تھا اور شکر کریں کہ صرف چاہی کی ایک پیالی کم کرنے کا انہوں نے کہا ہے یاد ہے نا پچھلے دور حکومت میں پی ٹی آئے کے لوگ تو ہمارے جو نوالے تھے ان تک پہ ان کی نظریں تھی صرف سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عوام ہی کیوں قربانی دے یہ حکومت پہل کیوں نہیں کرتی اچھا پہلی بات یہ کہ انہوں نے بھائی میرے نے بجلی کے کار کھانے انہوں نہیں لگائے تھے لیکن مفتہ اسماعیل صاحب تین دن پہلے یہ کہہ چکے کہ ہم نے برے پورلی بڑے برے طریقے سے ان کے ایگریمنٹ کیے ڈان میں ان کا انٹرویو ہے اخبار میں بہت بتا چکے دوسرا ہے آئی ایم ایف کا کرزہ میں نے جیسے آپ کے پروگرام میں پہلے کہا تھا کوئی دنیا کی جمہوری تاریخ اور محذب دنیا میں کوئی ایسا ملک جس کا وزیرہ منتخب ہوا آدھی کابینہ لے کر وہ لندن چلا گیا ہو جو مفرور و نائل و سزای آفتہ اس کے پاس گیا ہو کہ حل بتائیں پیرو مرشد اور وہاں سے پریسلیز جاری کریں اور پھر اب ہماری پچتر سالہ تاریخ کی کوئی حکومت بتائیں جو امریکی سفیر کے پاؤں پڑی ہو کہ حضور ہمیں اگلی قسط لے دے آئیے ایم ایف کا کرزہ کی شہباز رانہ صاحب کی ریپورٹ ہے آج اور چھپ چکی ہے تو وہ شرمناک مویدہ جو شرمناک مویدہ کہتے ہیں جس پہ ہم نے بھی بڑے ڈھولک اٹھے تھے کہ اس شرمناک مویدے کو شرمناک طریقے سے لیٹ کر پھر بھی نہیں کانٹینیو کر با رہے امریکہ کو مدد نہیں چاہیے اگر امپورٹڈ حکومت ہے تو اسی کے پاس پہنچے ہو نہیں خان صاحب بتا دے کہ امریکہ نے کہا کہ ماف کر دیں گے یہ ماف یہ ہے کہ امریکہ تو پلٹ کی کونسی رہا ہم گالر کے لئے خان کے تین سال سات ماہ پچیس دن اٹھارہ گھنٹوں میں یا کچھ گھنٹے آگے پیچھے کر لیں ان میں کتنا ڈالر بڑا تھا پر منت اور ان کا کتنا بڑا ہے آج فخر زمان کا دو سو نو رانس کا ریکارڈ بریک کر گیا ڈالر اچھا پھر اس کے بعد آئیے مہنگائی پہ ان کی ساڑھے تین سال کی مہنگائی اور ان کے دو مہنے کی مہنگائی دیکھ لیجئے چولے تھنڈے ہو گئے عوام رول گئی ہے زرداری صاحب کے باپ کو بتا کے گیا تھا زرداری صاحب کے تیس روپے شہباز شیف صاحب کے تیس روپے بڑھ چکے لیکن مولا صاحب تو سب سے اچھے نکلے انہوں نے ان سٹھ روپے ڈیزل چوبیس روپے اور ابھی بھی نہیں سیلریز کلاس کا وہ جو اپر ہے وہ بھی ہے اچھا پھر ہے پھر دوسری بات ہے کہ فاقز کیوں چالیس پرسن اوبامہ سے پوچھا اس کی انٹرویو کے دوران کہ آپ کو تو موجی ہوں گی وائٹ ہاؤس میں عیاشی کر رہے ہوں گے اس نے کہا بھائی رک گروسری میری بیگم میشل جو ہے گروسری خود کریتی ہے میری تنخواہ سے توتھ برش میری اپنی تنخواہ سے آتا ہے ذاتی میوانوں کا میں اپنی خدا چار تین کے چار کیمپ آفز ڈیکلیئر کیوں ہیں مریم نواز صاحبہ کو وی آئی پی ساروں کی سیکیورٹی واپس لیں اگر انہوں نے اتنا ملک سیکیور نہیں کیا کہ یہ خود محفوظ نہیں تو ہمارا کیا لوگ یہاں مجھے بھی سیکیورٹی دیں میں تو ٹیکس دیتا ہوں سیکیورٹی واپس لیں سارے دفتروں سے ایک ایک ایسی کے علاوہ ایسی اتارے سارا پیٹرول مفت جو ہے وہ ختم کریں اور دوسری بات مثال کے طور پر آسان ہے عام سے قربانی مانگ اور نہیں نہیں ان کے پاس قربانی کیا رہ گیا کمیز بھی بنائین بھی اتر گئی پیٹر بھی سوننے کے لئے ملا کرے گا آپ تو چھوٹے چھوٹے ساشے میں ملا کرے گا نہیں نہیں میں نے ایسان اکبال صاحب کو اس دن بھی کہا تھا کہ سر میں نے علو والا پراتھا پکا کے علو نکال لیے دوسرے کے لئے ہاں دوسرے کے لئے پراتھا تو پاک گیا تھا اور ہنڈی کو گھی صرف دکھایا ہے سب ان کی نائلی ہے یہ عمران خان بارودی صاحب کے بچھا میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان تو ناہل تھا نا تجربہ کار تھا نا لائک تھا مہنگائی میں میں اور آپ کے آنکھوں میں ایسے آنکھیں ایسے برستی تھی جب ہم بات کرتے تھے یہ تو ساڑھے تین سال میں ایک سوال کرتا رہا نہیں نہیں ساڑھے تین سال بٹی صاحب نے ان کو ڈیفرینڈ کیا میں ان کے اس بات سے اور عمران خان صاحب کو ہمیشہ شینٹر دیا انہوں نے آج بھی اگر پی ٹی آئی کا بائی کارٹ ہے مہنگائی پہ نہیں دیا باتی صاحب ان کی نمائندی ہم نے جو چار سال معیشت میں اچھے کام کی ان کا بھی دیکھر کر دیا مثلاً کیا مثلاً چو کوئی ایک کام کریں ہم نے دائی مہنگائی کام نہیں کی تھی اپنے چار سال نہیں دائی مہنوں میں آپ دائی مہنوں کو چھوڑ دے پچھلے چار سال پچھلے اس طرح تو مجھے صدر عیوب کا زیادہ تعریف کرنی چاہیے زیاولہ کی زیادہ تعریف کرنی چاہیے مشرف کی زیادہ تعریف کرنی معیشت بھی اچھی عزت بھی پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کر دے کس نے لیے پٹی چھہتر پرسن عمران خان تو آپ اتنے اچھا آپ اتنے ہی کہہ دیں کہ نواز شریف مفرور اور سزا یافتہ ہیں نہیں نہیں نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کے خلاب نواز شریف صاحب وہ ہے جنہوں نے اپنی جنہوں نے اپنی علیہ کو زندگی اور موت کی کشم کشمیں چھوڑ کر آئے نواز شریف صاحب کے خلاب جس طرح سے فیصلے آئے انہوں نے کیا کہتا مفتہ اسمائل نے یہ 12 روپے پٹرول یا علی گو نواز نہیں ہے کیا کہہ رہے آن جو بھی ہیں میرے بھائی ہیں اچھا اور آج آئی تو پتا چلا ہے کہ ایک اور رشتہ بھی ہے اچھا انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں کیا سنایا تھا جب عمران کہتا ہے ناہل 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 نا تجربہ تین چار جملے ناہل ناہل نا تجربہ اور کرپٹ ہیں اور حالانکہ یہ ان کا کوئی بھی نہیں حالانکہ آج میں نے میں نہ میں نے گوگی کے ذکر کی ہے نہ امران پھر وہ پرانا ریٹرک مہنگائی پر بات کریں فرا گوگی کو اکاؤنٹبل کریں بشرا بیگم کو اکاؤنٹبل کریں ساروں کو اکاؤنٹبل کریں آپ کی حکومت ہے ہمیں صرف کس سے نہ سنائیں مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا پوزیشن والے نے بارہ روپے پٹرول بڑھا کر ایک ارب ڈالر لے آنا کوئی بہدری ہے نوے روپے پٹرول ڈیزل بڑھ گیا ایک روپےہ نہیں ملا انہوں نے کیا کہا ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے بجلی کی قیمت بھی کام کریں گے بجلی کی پیداواری بھی زیادہ کریں یہ وہاں دعائل حکومت ہے یہ وہاں دعائل حکومت ہے جن ان کے زیادہ تھے ان کے خیروعفیت سے ان کے لوڈ شیڈنگ ہو گئی آخری بات انہوں نے کہا تھا کہ بارہ روپے فی یونٹ بجلی کریں گے ستن روپے چینی کریں گے ان کو دو ہزار پچاس تک میں نے دے دیا یار ان کو تو چار سال دیئے ہمیں چار مہینے بھی نہیں دیئے یہی ہم کہنے سے چار مہینے تو لے دے دیا چائے کام پیئے بجلی کام استعمار کریں آٹھے کے لیے کپڑے بیٹوں گا اور روٹی کے چار ٹکڑے ہیں تو چار بھائی ایک ٹکڑا کا لے کریں ایک ٹکڑا کا لے کریں ایک ٹکڑا کا لے کریں ہارس نواز صاحب دیکھیں بارہ صرف ایک بات یہ ہے ان کے پاس کوئی سلوچہ کیا انہوں نے سوچا تھا ڈالر اتنا کردیں گے عوام کو دودھ کی نہریں لے اس کے بعد پیٹرل ساب ڈاؤن کردیں گے لیکن میرے خیال میں ان کا ایجنڈا اپنا تھا وہ انہوں نے پورا کر لیا اعتصاب سے بچنا اعتصاب سے بچنا اعتصاب سے بچنا ای بی ام ختم کرنا سارے کام کر لیا یہ انہوں نے دو سال میں ضرور کر لیا لیکن ان کے پاس کوئی سلوشن ہی تھا جو ان کا پی ٹی اے کا گراف ڈاؤن جا رہا تھا یہ چھ بہن ہی نہ رہتے میرے خیال میں وہ ٹکٹ لینے مالا کوئی نہ رہتے ہیں یہ تو انہوں نے آکے انہوں نے بہت بہتری کر دیا پی ام ایم 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 لینے ملت بچانے کے لئے ہم نے مشکل فیصل کردیا ان کا کانٹر ہم نے ہم نے کانٹر ہم نے ہم آئے یہ پتا تھا یہ پتا تھا انہوں نے اپنے پہنچے کو لئے وقت سابق کرے گا کہ ہماری لئے چیز کا یہ درست فیصلہ تھا آپ کام کو لئے دلیور دو کردے گا ہمارے لئے دلیور کرتے ہیں برگیڈیا حارس نواز صاحب شاہد بٹی صاحب اور علی گوھر ملوت صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں شرکت کے لئے اپنے ملک کا خیال رکھئے پارس جانزے اجازت دیجئے اللہ نگے مارک موسیقی 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 موسیقی